اس میں ہوتا ہے کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ پیشنٹ کو بیٹ پہ بیٹھاتے ہیں لیٹاتے نہیں ہیں بیٹ پہ بیٹھاتے ہیں سب سے پہلے کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ رائٹ یا لیفٹ میں بات ریپیٹ کر رہا ہوں رائٹ یا لیفٹ سائٹ کے کسی بھی ایک طرف یعنی چاہے رائٹ ہو یا لیفٹ سائٹ پہ آپ نے پیشنٹ کو ہیڈ کو ٹرن کرنا ہے رائٹ یا لیفٹ سائٹ کسی بھی ایک طرف میں مثال دے رہا ہوں رائٹ سائٹ پہ آپ نے ٹرن کر دیا لیکن یاد رہے ہیں 45 دگری پہ ٹرن کرنا ہے لوگ 90 پہ چلے جاتے ہیں 90 پہ نہیں جنا 45 دگری تک آپ نے پیشنٹ کے ہیڈ کو ٹرن کرنا ہے رائٹ سائٹ پہ پھر آپ نے اسی پوزیشن پہ پیشنٹ کو بیٹ پہ لیٹ آنا ہے یعنی آپ نے 45 پہ رائٹ پہ ٹرن کیا تھا اسی پہ پھر آپ نے پیشنٹ کو بیٹ پہ اسی طرح سے ہاتھ سے پکڑ کے ہیڈ کو بیٹ پہ آپ نے لیٹ آنا ہے اور پھر آپ نے ہیڈ کی ایکسٹینشن کرنی ہے ٹھیک ہے نا پیچھے اب تو ٹونٹی ٹو تھرٹی ڈگری کے اوپر آپ نے پہلے آپ نے فورٹی فائف ڈگری پہ آپ نے پیشنٹ کے ہیڈ کو ٹرن کیا رائٹ سائیڈ پہ پھر اسی طرح سے پیشنٹ کو لیٹا کے اب ایکسٹینشن کیا بیس سے تیس ڈگری کا اب ایکسٹینشن کرنے کے بعد آپ نے پیشنٹ کو ایک کہنا ہے اپنے پوری باڈی کو ٹرن کرے پہلے صرف ہیڈ تھا اب پوری باڈی کو وہ لیٹ پہ ٹرن کرے گا جب ریٹ پہ ٹائم کرے گا پھر آپ نے تھوڑی دیر تک پیشنٹ کو اس طرح رکھئے دوبارہ آپ نے پیشنٹ کو کھڑا کرنا ہے اسی حساب سے فورٹی فائف پہ تو یہ دو مین چیزیں اس میں ایک تو فورٹی فائف ڈگری پہ پیشنٹ کا ہیڈ کی ٹرننگ ہے وہ دوسرا ٹونٹی ٹو تھرٹی ڈگری پہ آپ نے پیشنٹ کی ہیڈ کی ایکسٹینشن ہے یہ مینوور جب آپ کرتے ہو تو کیا ہوتا ہے کہ یہ جو کریسٹلز ہے جو کہ آپ کے ویسٹیبیول میں چلے گئے تھے یہ واپس جو ہے وہ آٹو لیتھ آرگند میں آتے ہیں اور جس سے پیشنٹ کو ریلیف ملتا ہے وہ ٹائگو سے